موسیقی یو آکا شوانی جمعو ہے گوجی خبرانگا آج کا شمارہ سنگ ہوں اے آر شاہین ستتروں یوم آزادی پورا ملک ماہو بلوطنی کا جذبہ سنگ منا یوگیو ہے کشمیر ماہ سبتے بڑی تقریب علی زگاہ بکشی سٹیڈم یوم آزادی کی تقریبات ماہ ہزاروں لوگوں نے شرکت کی جیتا ہر عمر کا مرد و خواتین نا قومی چندو چایا ماں دیکھ شکیو ہے نمید علیمہ وزریعظم لندر موڈی نے کیو جس سال دوہزار سنتالی تک بھارت ایک ترقی آفتہ ملک بن جائے گو ستتروں یوم آزادی کا موقع پور قوم سنگ خطاب کرتا ہوں وزریعظم نے یہ اعلان کیو جس سال دوہزار سنتالی ماجد بھارت آزادی کا سو سال مناریو بے گو تاں اس ویلے ملک ایک ترقی آفتہ ملک کو رتبہ حاصل کر لگو جناب موڈی نے اس بارے ملک کی صلاحیت دستیاب ذراعہ تخاص کر ملک کا نوجوانہ کی طاقت کی بنیاد ورہ سوکیو ہے انہوں نے اس گرل کی ضرورت ورزور دیتو ہے جو اگلا پانچ سال اس امید نہ حاصل کرن بڑے بڑے اہمے اور ایک سنہری موقع ہے وزریعظم نے کہو جہ ترہا براہیاں رشوت خوری کمبہ پروری تے تسکین نام ملک تے چھڑا نووے گو انہوں نے یہ بھی اعلان کیو جہ جن اشادی کیندران کی تعداد ماں بدعا گیا دس ہزار تے پنجی ہزار کر دیتو جائے گو انہوں نے کہو جہ جی ٹونٹی ملکہ نیوی خواتین کی سربراہی علی ترقی کی اہمیت نہ پیچانے گو انہوں نے کہو جہ حکومت خواتین کا اپنی مدد آپ علا گروپاں نہ مضبوط کرن بارے ازرائی ٹکنالوجی سیکٹر بارے ایک نوو منصوب کو تیار کر رہی ہے مہنگائی بارے بولتا ہوں جناب مودین کے ہو جہ مہنگائی نہ کنٹرول کرن بارے تمام تر کوشش کی گئی ہیں تے اس سلسلہ میں لگاتار مزید اقدام بھی چایا جائیں گا جناب مودین کے ہو جہ نمو بھارت پورو خدم اعتماد رکھے تو بہت سارا نشانہ یافتہ مقاصد وقت پہلے ہی حاصل کر لیا گیا ہیں جمع کشمیر کا لیفٹنین گوورنر منوی سنہا نکل کے ہوئے جہاں ان کی انتظامیاں کو مقصد ہر ادمی کا چہرہ اور مسکرات لیا نو ہیں تمرکزی ذریع انتظام علاقہ جمع کشمیر ملوکہ کی فلاح و بیبود بارے مخلص کوشش کی جارہی ہیں جناب سنہا نے ان کلنگو اظہار یومیزادی کی تقریب سن خطاب کرتا ہوا کیوں لیفٹنین گوورنر محصوف نے انتظامیاں کی طرف انچ آیا گیا بہت سارا اقدامات نوجہ کر کیوں جنما سیاحت کی تشکیلیں نو سرنگرما جی ٹونٹی ورکنگ گروپ کی میٹنگ منعقد کروانو دہشت کردانہ نظامنا تباہ کرنو بینا ارازی آلان وستہ زمین مہیا کروانو تے یوٹی ماٹ ہانچائی ترقی وغیرہ بھی شاملیں جناب سنہا نے سال دو ہزار تریئین جمع کشمیر وستہ سنیری اس سال کرا دیتو جناب منو سنہا نے کے عوج جمع کشمیر ماہ پچھلا پورے سال کل ایک کروڑ اٹھاسی لکھ سیلانی ایت آیا جدکہ اس سال پہلا ست مہینہ مہین ایک ایک کروڑ ستائی لکھ سیلانی ایت آ چکے ہیں انہیں کے عوج سیاحتی سیکٹر میں ایک اور ریکارڈ قائم کرتا ہوا ہم نے اس سال جلائی مہینہ تک ایک کروڑ ستائی لکھ سیلانی ایت آیاں کو جمع کشمیر ماہ سواگت کی ہوئے لیفشنڈ گوورنر نے مرکزی ذریع انتظام علاقہ جمع کشمیر ماہ دہشت گردی نہ ختم کرن بارے حفاظی دستان کا روح نوی سرائیو لیفشنڈ گوورنر جناب منو سنہا کی طرف ہونس تطرمہ یومی ازادی کا موقع ور مرکزی ذریع انتظام علاقہ جمع کشمیر کا نوجوانہ تکواتین نہ باختیار بنانبار ہے ظاہر کیا گیا عظم تو بعد جمع کشمیر کا چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارونگمار مہتا نے محکمہ تیر ڈپٹی کمیسٹرانہ کیو ہے جوہے ان دو مقاصد نہ صحیح سمت مالیانبار ہے منصوبہ تیار کریں چیف سیکریٹری محصوف نے تمام محکمہ ورزو دیتو ہے جوہے آپسی تالمیل علاقہ سنگی و یقینی بناویں جو جمع کشمیر کا ہر نوجوان نہ احتمال دیتو جائے کہ ان کی زندگیاں معنی مواقعات اور ممکنات کی کائے کمی نہیں انہوں نے اس اسلسلہ چھوٹا متوسط لمبا شرائطی نشانہ تیار کرن برزو دیتو انہوں نے یہ واضح کی ہو جو پچھلا کچھ باران کا دوران چاہے مشکل نشانہ وی تیار کیا گیا مگر ہر نشانہ نہ حاصل کرنے میں جمع کشمیر یوٹی کامیاب ہوئی ہے یومی ازادی کی تقریبات بیرون ملکہ میں بھارتی سفارتکارہ کی طرفوں بھی منکتی گئیں کارٹمنڈو میں بھارتی سفیر نوین سریوستو نے سفارتخانہ ورکومی چندو چاڑیو اسی طرح سریلنکہ میں بھارت کی یومی ازادی کی تقریبات قومی جوشو جذبہ سنگ منائی گئیں بنگلہ دیش میں موجود بھارتی ہائی کامیشن کی طرفوں بھی وہ تو یومی ازادی منائی گئے ہو اسی طرح سعودی عربیہ تہم متحدہ عرب امارات میں بھی موجود بھارتی سفارتخانہ تہوی بھارتی یومی ازادی نہ منائی جان برے رپورٹ موصول ہوئی ہیں زلہ جیل جمعو ماں جیل عملہ کی طرفوں ازادی کا عمرت محصف غطیت بہت سارا پروگرام جس طرح کے میری ماتی میرا دیش پانچ پران حلف ویرہ کا وندن وسودہ وندن ترنگا ریالی تقسیم ملک کو دردناک یادگاری دن ترنگوں لہرانوں وغیرہ منہ قد کیا گیا ان تقریبات میں سی آر پی ایف ادارہ جیل میں موجود قیدیاں نے مشرکت کی یومی ازادی اللہ دن جیل کا عملہ اور قیدیاں کی طرفوں رنگا رنگ ثقافتی پروگرام بھی منہ قد کیا گیا اس موقعور سپرنٹینڈنٹ جیل حریش کوتوال نے یومی ازادی کا دین کی اہمیت نوجہ کر کیو اس طرح سینٹرل جیل کوڈ بلوال جمہم یومی ازادی کی تقریب جوش جذبہ سنگ منائی گئی جت سینئر جیل سپرنٹینڈنٹ ورندر کمار بات نے قومی ترنگوں لہرائی ہو تے اس موقعورت عملات غافرات تے قیدیاں ماں مٹھائی تقسیم کی گئی بھارت تے چین نے اصل قبضہ لائن ورہ مشرقی لداخ مابقایا معاملات ناسوجبو جلالہ رویہ سنگ سلجائے ان بارہ رضا مندی زہر کی ہے اس بارہ دو روزہ ملٹری سطح کی گالبات تباد کالیکس سانجہ بیان ماں کی ہوگی ہوئے دستی ہوگی ہوئے جیس بارہ دماغ ملکہ کی طرفوں مصبت تعمیری تے تفسیرین گالبات ہوئی ہے وزارہ جہ تیرین تحت چودہ آگاستنا بھارت اور چین بشکیر چوشول مولڈو سرحدی پوائنٹ ورہ فوجی کمانڈر ستہ کی میٹنگ منقد ہوئی تھی اس کا نالی گوجری خبرانگواج گشنبارو مکیو